السلام علیکم کیسے ہیں صاحب امید کرتی ہو سب ٹک ٹاک خیریت سے ہوں گے آج کی ریسیپی ہے زردے کی میں آج زردہ بنا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی جبران کی بابا نے کہا ہے کہ میرا زردہ کانے کو دل کر رہا تھا تو بس میں نے جلدی جلدی سے بنا دیا اور ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شورٹ سی ویڈیو ہے آپ اینڈ تک لازمی دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ زردہ بنانے کیلئے ہمیں کنٹ ٹپس اور ٹرکس کو یاد رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہمارا زردہ ایک جیسے کے ساتھ چھپکے گا نہیں اور بلکل کلا کلا اور بہت اچھا بنے گا اور اس کے کلرز بھی بہت زیادہ اچھی آئیں گے اگر آپ نے ملٹی کلرز میں بنانا ہے مطلب اس میں زیادہ کلرز ایڈ کرنے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور اگر آپ نے ایک ہی کلر میں بنانا ہے جس طرح ہمارا جو ریگلر ہیلو والا زردہ ہوتا ہے وہ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی ابھی میں نے یہ اینڈ کی ویڈیو آپ کو پہلے سے دکھائی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کہ کتنا اچھا بناتا اور میں نے کنٹ ٹپس کو فالو کیا تھا اور یہ ریسپی میری ممہ کی ہے وہ بہت زیادہ زبردہ زردہ بناتی ہیں تو میں نے بھی ان سے سیکھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر گئے موسم یہاں پہ چینج ہو رہا آہستہ آہستہ اور جبران سائیکل روم تک لے آتا ہے اور سالہر یہاں پہ بائی آراؤٹنگ کر رہا ہے اور بس میں ابھی کچن جاؤں گی گرمی گرمی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ موسم ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اچھا جی سب سے پہلے میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں یہ ڈالوں گی جو نارنج ہوتی ہے جو یہ اس کے لائٹ لائٹ جو کٹا ہوتا ہے بارک بارک جو ہم کابلی پولاؤں میں بھی ڈالتے ہیں ہم یہ ڈالیں گے اور میں نے تقریباً تین چھوٹے کپ جو ہے وہ چاول کے لیے ہے اس میں میں چار علاچی ڈالوں گی اور یہ ایک چھوٹا ٹکڑا کوپرے کا ہے اور ایک موٹی میں نے یہ نارنج ڈالا تھا اور تین میرے پاس ہیں چھوارے پانی میں نے جیو حرےisch کیا ہے اورenes نہیں چاہی Ek دین ایسوں کو انffentlich کو بالک رنگوں میں بھائی کیونکہ یہ بہت کٹا ہوتا ہے ایک پانی میں چھان لیا بھی اور تین پانی سے اچھی طرح دھو رکھ دیا تین پانی بھی لٹ کرنے سے دیا سیicky میں نے پت ikkeلے میںہے پانی بھی لٹ کرنا ہے ایک ساتھ میں میں نے خروٹ کر لیا ہے اور کوپرے اور کپرہ آ نارنج اچھک موٹنے پانی میں نے دوسر سک و اب میں میں نے جתחرilon سکتا ہے اس میں میں تھوڑے سے ڈالوں گی بادام بادام کے ساتھ جو تین چھوارے تھے میں وہ بھی ڈال دوں گی کہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائے پھر میں اس کو لمبائی میں باری باری کٹ دوں گے اس کے لیوہ ڈرائی فروٹ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے کم کرنے ہیں زیادہ کرنے ہیں جو جو آپ کو پسند ہے جو نہیں پسند آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی میں نے لے لیا ہے چاول چاول کو گرم پانی جب ہو گیا اس میں ڈال دیئے تھے اور اس کو اچھی طرح سے میں بوال کروں گی کہ پھر صرف این میں میں اس کو دم دوں گی دم میں یہ صرف نرم ہوں گے یہاں پہ بادام بوال ہو گئے ان کو زیادہ نہیں بوال کرنا صرف اتنا بوال کرنا ہے کہ اس کا چلکہ اچھ طرح سے نکل جائے اور باہر ہوا شروع ہو گئی یہ کافی تیز یہ دیکھیں اس کو میں نے چاند دیا ہے اور اس کو بھی سائٹ پہ کریں گے اس کا چلکہ اتاریں گے اور پھر بادام کو بیچ میں کاٹیں گے ایک حصے سے ہم دو دو بنائیں گے یہ دیکھیں اس کو ہاتھ سے یوں یوں کریں گے تو یہ اس طرح کلتے جائیں گے یہ ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ان کو بیچ میں کاٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ جبران کے بابا بھی آ گئے ہیں سالار کے ساتھ بیٹے ہیں اور میں ان کے لئے زردہ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں چاول بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور یہ بھی ہمارے سب کوئی ترتیب بریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اچھے جی اگر آپ نے ایک کلر میں بنانے ہیں یلو کلر میں بنانے ہیں تو جس وقت آپ چاوال بوائل کریں گے اسی وقت آپ اس میں یلو کلر ایٹ کر دیں اور اگر آپ نے باقی کلر دینے ہیں تو آپ بعد میں ایٹ کریں گے اس میں میں نے ڈال دیا ہے گی تقریباً ایک بڑا چمچ جو کانے کو ہوتا ہے اس میں گی زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ نے زیادہ گی ڈال دیا تو یہ چھارے چاوال ایک دوسرے کے ساتھ چھپکیں گے کیونکہ اس میں چینی بھی ہوتی ہے شیرہ بن جاتا ہے تو وہ گی اس میں بلکل زیادہ نہیں ڈالنا اور میں نے تیل گی ڈال دیا گی کے اوپر چینی ڈال دیا چینی کے ساتھ لائچی اور سارے ڈرائی فروٹ ڈال دیا ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے پکائیں گے پھر اینڈ میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈال دیا اور وہ اُبل رہا ہے پانی تھوڑا سا کم ہو جائے اور چینی کا شیرہ اور یہ ڈرائی فروٹ کا سب کو تیار ہو جائے پھر اس میں میں چاوال ایڈ کر دوں گے چاوال اسی طرح آپ نے ڈال دینا ہے سارے مکس نہیں کرنے اگر آپ مکس بھی کریں گے تو وہ خراب نہیں ہوں گے اور اگر آپ نے ایسے بھی ڈالنے ہیں تو وہ اچھے بنیں گے دوسرے کلر بہت زیادہ لائٹ لائٹ دینا ہے کیونکہ جب یہ زیادہ کلر مکس ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ بن جاتے ہیں اس لئے آپ نے کلر بہت کم ڈالا ہے میں نے ایک ایک چوٹا چمچ کلر ڈالے تھے ایک ریڈ کلر ڈالا ہے ایک میں نے گرین کلر ڈالا ہے اور ایک میں نے اس کے ساتھ اورنج کلر ڈالا ہے جو ہم ریگولر بریانی میں جو اورنج کلر ڈالتے ہیں میں نے وہی ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور یلو فوٹ کلر یا کوئی اور فوڈ کلر ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بنا سکتے ہیں جب سالہ مجھے دیکھ رہا ہے انہوں نے مجھے کہتا ہے کہ موبال مجھے دے دو اچھا جی دیکھیں سر یہ کتنے زبردست اور کلے کلے بنے ہیں میں نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ دم دیا ہے اور چاول بہت زبردست تیار ہو گئے ہیں ٹیسٹ میں بھی بہت سوپر ڈھوپر تھے بہت ہمی تھے تو آپ بھی انشاءاللہ بنائیں اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کا زردہ کیسے بنتا کبھی کبھی میٹا کرے کو دل کرتا ہے اور آپ کے پاس کوئی آئی ڈیا نہیں ہوتا تو آپ زردہ بنالیں زردے میں چاول بس بنالیں اور آسان بھی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آسان اور جلدی سے بننے والی ریسیپی ہے میں نے تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ تیار کر دیئے تھے چاول پہلے سے بگوئے تھے تقریباً بیس پچیس میرٹ کے لیے نیم گرم پانی میں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آوے گھنٹے کے لیے بھی چاول بھی گو سکتے ہیں اور کلر لائٹ دینے کی وجہ سے دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اس میں کلر کافی لائٹ لائٹ ہے اگر کلر زیادہ ہو گئے تو پھر یہ اچھا نہیں لگے گا گرین کلر بھی اب اس میں مکس ہو جائے گا تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت ٹیسٹی بھی تھے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ چینل گرو کر سکے آگے جا سکے اور ہمیں فیڈبیک بھی مل سکے تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فیملی میں فرینڈز میں سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ چینل آگے جا سکے باقی اپنا خیال رکھیں چوٹوں سے پیار کریں بڑوں کا خیال رکھیں ایک دوسری کی ہیلپ کیا کریں ایک دوسری کی مدد کیا کریں ایک دوسری کا خیال رکھا کریں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں آج ہے کل نہیں ہے تو اس لیے جو ہے تو اس کو خوشی سے گزاریں ایک دوسری کے ساتھ پیار محبت سے گزاریں اور احترام کریں چوٹی چوٹی باتوں کو اگنور کیا کریں ہر ایک بات کو دل پر سوار نہ کیا کریں تو یہ دیکھیں بس ہمارا زردہ بھی تیار ہو گیا ہے اور ابھی ہم اس کو سرف کریں گے دیکھیں ذرا بہت ٹیسٹی بہت اچھا بناتا انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا آپ فرس اٹیمٹ میں بنائیں گے اور فرس اٹیمٹ میں بھی انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا بس آپ نے اس بات کے خیال لکھنا ہے کہ گی زیادہ نہیں ڈالنا کلر زیادہ نہیں ڈالنے اور بس زیادہ آپ نے چاول کو نرم نہیں کرنا بس چاول کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ وہ بعد میں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئی ریسیبی کے ساتھ یا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھیں اگسرکت خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ